دیکھیں میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں اور ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں ووٹنگ پرسنٹیج زیادہ ہوا راجستان کے اندر ووٹنگ پرسنٹیج تب زیادہ ہوتا ہے جب ووٹر میں متداتہ میں ایک اتصاہ ہوتا ہے اتصاہ کب ہوتا ہے جب ایک پریورتن ہوتا ہے کہ مجھے پریورتن لے کر آنا ہے ایک نیاپن مجھے لے کر آنا ہے ابھی کانگریس کے کشاسن کے بعد نیاپن کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دوسرا سب لوگوں سے جو میں نے بات چیت کری ہے تو یہی نکل کر آیا کہ صاحب اس بار ووٹر بہت سائلنٹ تھا یعنی اپنی پڑوسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا کہ ووٹ کہاں بھی آئے ایسے میں ایکزٹ پول والوں کو کتنا بتایا ہوگا اور کتنا نہیں بتایا ہوگا مجھے لگتا ہے آپ اور ہم اس کا آنکھلن کر سکتے ہیں تیسری بات ایکزٹ پول والے کتنے لوگوں کو لگائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے تو ایک ایک بوت میں ایجنٹ بیٹے ہوئے تھے جو نظروں سے ٹک کر رہے تھے کس کی نظر مل رہی ہے کون ہمارا ووٹر ہے وہاں پر تو وہ جو آنکھلن ہے ہوا وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے اتنا کوئی کر نہیں سکتا تھا اور اسی کا پورا فیڈ بیک ان تینوں چیزوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ایک پرچند بہومت کے ساتھ راجستان میں بن رہی ہے ایک دو دن کے لیے اور انہیں خوش رہنے دیجئے ویسے بھی وہ اپنے ایک وائیو منڈل کے اندر رہتے ہیں خودی کی سنتے ہیں خودی کو دیکھتے ہیں شاید کیونکہ اس دراتل سے وہ کٹے ہوئے ہیں سرکار بنی بنی رہنے کے لیے ستہ بنی رہنے کے لیے انہوں نے جو شرط رکھی تھی وہ لوٹ کی شرط تھی راجستان اس میں لوٹا وہ کرسی ان کی بچی رہی اور اسی کارن سے جو انہوں نے تھوٹلی گھوشنائے کریں جو کھوکلی گھوشنائے کریں وہ جنتہ نے بھگت لیے دس دن کے اندر لون مافی ہو جائے گی انیس ہزار لوگوں کی زمینیں کرک ہو گئی آپ نے کہا کہ صاحب ہم بیروزگاری بتا دیں گے یوہوں کا بھوشتہ کریں گے پہلی بات تو جو یوجنہ ہی بیروزگاری کے لے کر آتا ہے وہ روزگار کہاں سے دے گا اور دوسری جو لاکھ یوجنہوں کی روزگار کی جو بات کریں اس پہ سمویدہ پہ نوکری دی انہوں نے کونٹریکچول نوکری دی تین سو روپے دہاڑی تیل اتنا مہنگا تھا کہ وہ دہاڑی اسی میں نکل جاتی تھی سو انیس بار پیپر لیک ہوئے یہاں پر تو لے دے کر انہوں نے نہ کسانوں کو نہ یوگاوں کو نہ مہلاؤں کو کسی کو نہیں بکشا یہاں پر تو ہر طرح سے ان کی گارنٹی کھوٹ لیا ہے دیکھیں ریپوٹیشن بنانے میں سمیں لگتا ہے لیکن ریپوٹیشن ایک دن میں بگڑ جاتی ہے یہاں تو انہوں نے پانچ سال لگائیں اپنے ریپوٹیشن بگارنے میں ادھر پردان منتری موڈی جی کا دس سال کا کارکال ایسا جس سے لوگوں کے من میں ایک وشواس بن گیا ہے آج گھر گھر ڈھانی ڈھانی کے اندر بچہ بچہ بولتا ہے موڈی جی کی گارنٹی یہ وشواس ہے یہ فرق ہے اس فرق سے ہی متدان ہوا ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کے دو چار لوگ ہیں وہ اپنے ایک وائیو منڈل میں رہتے ہیں ان پہ کیا جواب جانا مجھے یہ پرشن کم سے کم دس پندرہ لیڈر سے راجستان میں پوچھا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے کہ راجستان کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی لیڈرشپ اچھی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ پردان منتری موڈی جی اور ہمارا پارلیمنٹری بورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے بھاجپا کی لیڈرشپ ہوں ڈیسائیڈ کرتی ہے اور سمیں آنے پر نرنے ہوتے ہیں ابھی چناؤں ختم ہوا ہے اس کے بعد آگے کہ نرنے آگے ہوں گے لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں جو ایکسٹرا اٹینشن اور فوکس جو چہرے پہ رہی نا اسی نے بگاڑا ہے راجستان کا پچھلے پانچ سال میں یہ مکہ منتری مکہ منتری پچھ سے کچھ نہیں تھے اوپہ مکہ منتری اوپہ مکہ منتری پچھ سے کچھ نہیں تھے دونوں کو زیادہ چاہیے تھا اور دعو پہ لگا دیا راجستان جنتا کا چہرہ سامنے ہونا چاہیے وہ زیادہ ضروری ہے ایک ایکسٹرا اٹینشن ایکسٹرا فوکس کی ضرورت ہی نہیں ہے مکہ منتری کی کوئی ویسے بھی ٹیم ورک ہوتا ہے اور ہم نے چہرہ دے دیا پردان منتری مہدی جی کا کی ان کے طریقے سے کام ہوگا تو بالکل سپشت ہے